جی دوستو عام کے باغبانوں کے لیے یہ پیغام ریکارڈ کیا جا رہا ہے پڑائی کے فوراں بعد یہ نیچے صفائی سسرائی کرائیں ہم نے اس طرح کیا اس کی صفائی وغیرہ کرا کے دیڑی بوٹیاں باہر رکھ کے ان کو ڈرائی کیا اور پھر یہ خاد ڈال کے اوپر دوپارہ خوشک مٹیریل دویا ہے وہ ملچکرا دیا ہے تقریباً تمام درختوں کے نیچے آپ کو ایسا ہی نظر آ رہا ہوگا یہ کرنے کے بعد اگلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ جتنی اندر کچھی پھوٹ ہے یہ ساری توڑنی ہیں خوشک لکڑیاں توڑنی ہیں اور کبٹور بغیرہ پچھلے سال کا بچہ ہوا کھڑا ہے تو اس کو توڑ لینا ہے جس وقت یہ آپ کر چکے ہیں تو پھر اس کی پیس کاؤٹنگ بغیرہ کر لینا ہے آپ نے اس میں دیکھ لیں اس سکیلز ہیں ہاپر ہیں یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہیں تو اس کے مطابق جو پیس شائد آپ نے یوز کرنی ہے وہ کر لیں لیکن یہ اندر والی پھوٹ آپ نے توڑنی ہے کچھی ہے جتنی بھی کھڑی ہے یہ ساری صاف صفائی کر کے سپریے کریں یوریا فاسفیٹ ایک سے ڈیڑھ کلو فی پودا ڈی اے پی دو سے تین کلو ٹیل فاس دھائی سے چار کلو اور ساتھ میں دو سو سے چار سو گرام پودے کی عمر کے مطابق نائٹروجن یوز کریں یوریا اور اس کے بعد جو پھوٹ آپ کی نئی نکلے گی کنوپی کے بار والی سائیڈ سے جہاں پہ پھر لینا ہے آپ نے تو اس کو آپ پکانے کے لیے اگست کے وست میں یا آخر میں پٹاشیم اور زنک کا استعمال کریں گے تاکہ پودا جو ہے وہ آگزن ڈیویلپمنٹ کے وقت میں زنک کی اس کو کمی محسوس نہ ہو آگے سیزن میں اور ستمبر سے بدوسطور اس کی صرف پکائی کا خیال رکھنا ہے پھوٹ کو روکنا ہے پانی بھی آہستہ آہستہ کام کرتے جائیں گے اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مکمل پانی بان کر دیں گے کوئی بات بتانی پوچھنی ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ